موسیقی السلام علیکم ناظرین پروگرام کیا کیا ہوتا ہے میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالقدیر رانا ناظرین سال دوہزار بارہ اختیام تذیر ہو گیا سال دوہزار تیرہ کا آغاز ہو چکا ہے نئے سال کے آغاز پر دنیا بھر میں خوب خوشیاں منائے گئی لیکن پاکستان میں گنشتہ کئی سالوں سے جاری دہشتگردی اور بدامنی کی وجہ سے یہاں نئے سال کے آغاز پر خوشیاں کم بھی منائے گئی ہیں آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کراچی کی صورتحال پر خاص طور پر یہاں کی تاجر برادری سے بات کریں گے اور یہ جانیں گے سال دوہزار بارہ کے دوران تاجر برادری کے لیے کیسا رہا یہ تو ریڑ کی اٹی ہیں ملک کی اور ریڑ کی اٹی ٹوٹ گئی تو پھر کیا ہوگا بوریوں میں الگ لاشے مل لی تھی تو یہ دیکھیں میں تو کاروبار پر اثر پڑتا ہے یہ ہمارے ساٹھ پرسن کارکھانے کو بند ہیں ناظرین کراچی میں تاجر برادری کے لیے سال دوہزار بارہ کیسا رہا اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں سن تاجر اتحاد کے چیئرمین جمیل پراشا السلام علیکم جمیل پراشا صاحب والیکم السلام اور اس کے علاوہ اسمائل لیل پریا میرے ساتھ تھے وہ بھی سن تاجر اتحاد کے رحمہ ہے السلام علیکم السلام کاشف سابرانی وہ بھی سن تاجر اتحاد کے رحمہ ہے اور یہاں جو دوسری مارکیٹ کے بھی آپ کسی کے پر بودل بزہ لیڈوز کے اور آپ کہاں سے تاجرات ہیں؟ میرا سن تاجرات کا میں اوڈرینوما وائن سیکسری ہوں اس کے لئے آل پاکستان کنفیشری ملچنگ گروپ سے میرا تعلق ہے تو جبیل پرائزہ صاحب یہ بتائیے گا سال دو ہزار بارہ لیکن یہ تو کافی عرصے سے چل رہے ہیں کراچی میں کچھ تک تین چار پانچ سال سے یہ بدہ مینے کی صورتحال ہے تاجروں کے لئے کیسا گزرا دو ہزار بارہ لیکن جو سال آرہا ہے وہ اگلے آتا ہوا نیا سال جو ہے نا وہ اس سے بس سے بتر ہوتا چلا جا رہا ہے گزشتہ چار سے پانچ سال سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں چار ساڑھے چار پانچ سال کا عرصہ جو گزرا ہے وہ تاجروں کے لئے بس سے بتر ہوتا چلا گیا ہے یہ سال پچھلے سال سے بھی زیادہ بدنما داکھ کی طرح ہمارے سامنے آیا ہے کہ اس میں روزانہ لاشوں کا گرنا روزانہ بتا خوری کی بارداتیں ہونا روزانہ تاجروں کی ٹارگٹ کلنگ ہونا یہ ایک معمول سا بن گیا تھا اس سال کے اندر یہ سال تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے تاجروں تجارت پہ معیشت پہ تجارت پہ ایک کالے بادل اور اندھیرے چھا گئے اور اس کی وجہ سے تاجر اتنا بہت پریشان رہے کہ آج وہ پوزیشن ہے کہ جس تاجر کے پاس آج دکان کے اوپر اگر دس لاکھ کا مال ہے تو وہ پنرہ لاکھ کا کرزدار ہے اور پھر بھی وہ سرائے سہمگی کی حالت میں اپنے کاروبار پہ آتا ہے اور سرائے سہمگی کی حالت میں گھر تک چاہتا ہے کسی تاجر کو کوئی سیکورٹی نہیں ہے کسی بھی قسم کی کوئی سیکورٹی نہیں ہے آج تاجر جتنا پریشان ہے اس سے قبل کبھی پریشان نہیں ہے کاشیف سابرانی صاحب آپ کیا کہیں گے میں یہی کہوں گا کہ دوزہ بارہ جو ہے اس میں ایسا ہوا ہے کہ جو کاروبار کے شرعہ وہ ہنڈرڈ میں سے ٹھرٹی فائف ٹھرٹی پرسن رہے گیا ہے آپ یہ دیکھیں میں یہ ریبورٹ دیکھ رہا ہے چینل پہ کہ ہر مہینے ڈیٹسو کے قریب وہ ٹارگر گلی پہ رہی تھی بوریوں میں ایڈا گلاشیں مل لہی تھی تو یہ دیکھیں مطلب کاروبار پہ اثر پڑتا ہے اور کتنے لوگوں نے یہاں پر جو ان کا کاروبار تھا بڑے بڑے بزنس مہنتے وہ سب بہار شفٹ ہو رہے ہیں اس کی کیا واجہ ہے حکومت مطلب کیوں نہیں سوچتی اور آگے ایسا اقدامات کیوں نہیں ہوتے اور دو دا تیرہ کے لئے میں یہ کہوں گا کہ ہم لوگ کی مطلب امیدیں ہم لوگ کر سکتے ہیں کہ کوئی اچھا کام ہو جائے امید پہ دنیا کا ہے میں وہی مثالیں ہاں پہ رہے ہیں میں بھائیوں نے بہت ساری بات کی میں کنفکشری کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا ہمارا سیکٹر جو ہے آپ دیکھیں کہ ہر جنرل شور ہر کھانچے پر جو ہے آپ کو ملے گا کنفکشری کا ایٹم بسکیٹ ہو بھول ہو اور ہم کافی اس لائن میں آگے تھے یعنی چائنہ جیسی جو معاشی سپر پاور ہے اس کے آئیٹم ہم نے بیٹھ کیے مگر اب ہمیں جو ہے گیس بوران میں مبتلا کر دیا گیا اس سے بہلے بیدلی کا بہران تھا اس سے بہلے پیٹرولیوم کی مصنوعات پیٹرولیوم مصنوعات کی وجہ سے ہماری کاشش اتنی بل گئی کہ ہم عالمی منلی میں مقابلہ نہیں کر پائے اس کے بعد جو کسر تھی اور اب جو کجرے گیا تھا وہ گیس کی صورت میں انہوں نے پورا کر دیا ہمارے ساٹھ پرسن کارکھانے سے بند ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں کہ ان کی چابی ہیں اسلام آباد بجواز ہیں تاکہ ان کو گہرت آئے اور اس وقت یہ پوزشن ہے کہ ہمارے ارتالیس لاکھ خندان جو ہے وہ بے روزگاری کے دھانے پر ہیں اب آپ سوچیں کہ ارتالیس لاکھ خندان جو بے روزگار ہوں گے تو ملک میں اور معاشرے میں کتنی اپتر ہی پھیلے گی اچھا ناظرین دیکھا آپ نے یہاں کے جو تاجر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سال دو ہزار بارہ میں جو ہے یہاں پر ٹارگیٹ کلنگ بھی جائی رہی اور تاجروں سے بھتہ بھی وصول کیا جاتا رہا اور بہت سارے اور معاشی جو سرگرمیاں ہیں وہ مال پڑتے گئیں اب جمیل پراجر صاحب یہ بتائیے گا کہ مزیدہ سال جو ہے کتنے تاجر جو ہے اگوا ہوئے ہوں گے اور کتنا لوگ بھتے کی صورت میں آپ لوگوں نے رقم ادا کی ہے لیکن عربوں روپے کے حساب سے رقم ادا کی گئی ہے بھتے کی صورت میں اور اکثر ایسا ہوتا ہے ہم نے بار ہاں بار بار یہ بات کہتے ہیں ہم اداروں سے یہ بات کہتے رہے اب جا کے شاید اس پر امپلیمنٹ شروع کیا جا رہا ہے لیکن بار بار ہم یہ کہتے رہے کہ جو کالز آتی ہیں بھتہ ہو دیگی ان کال کو ٹریس کیا جائے ان کال کے اوپر کارروائی ایسی کی جائے کہ اس کال کو فوری طور پر وہ فون بلوک کیے جائیں وہ فون سم بلوک کی جائیں لیکن وہ پورے سال ہم دیکھتے رہے کہ وہ چیز نہیں ہو پائی کیونکہ پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کال فون سے جس کو کال آ رہی ہوتی ہے باتے کے لیے اس کو اتنا ڈرہ دیا جاتا ہے وہ اتنا سہم جاتا ہے کہ وہ پھر مجبور ہوتا ہے کہ وہ اس کو مجبور کر دیا جاتا ہے کہ بھائی تمہارے بچے فلا جگہ ہیں تم یہاں ہو تم وہاں ہیں تو وہ اتنا ڈر جاتا ہے کہ وہ ہم تک بھی نہیں پہنچ پاتا تو پولیس تک پہنچ رسائی تو بہت دور کی بات ہے اچھا یہ اگر سلسلہ کا شروع میں ہی کر لیا جاتا یہ چیزیں ہماری بات کو پک کر لیا جاتا ہمیں چار سال تک تو یہ کہا جاتا رہا چار سالے چار سال تک کہ سم بلوکر آ رہے ہیں آپ کے لئے اب یہ چیزیں آ رہے ہیں وہ چیزیں آ رہے ہیں کیمرے لگایا جا رہے ہیں کتنے تاجر جو ہے کتنے ہوا ہوئے ہیں اس کی تعداد ہے سو سے زیادہ تاجر جو ہے نا ہوا ہوئے اور ساٹھ تاجر جن کی لسٹ ہم فرام کر سکتے ہیں ساٹھ تاجروں کو موت کے گھاٹ ہتار دیا گیا اس پورے سال کے اندر ساٹھ کے قریب تاجر تھے جو مرے ہیں بھتہ خوری اور یہ کلنگ کے ٹارگٹ کلنگ کے اندر تو یہ جب تاجروں کی اس طرح امواد ہوتی رہیں گی تاجروں میں اس قدر خوف ہوگا وہاں کیسے کیوں کر کام کرے گا وہ یہاں پر وہ تو اپنا سرمایہ یہاں سے شفٹ کرنے کی کوشش کریں گے اب چھوٹے تاجر جن کا سرمایہ کیپیٹل ہی بہت تھوڑا سا ہے وہ تو بچارہ بھوک میں مقتلہ ہو جائے گا وہ اپنا کاروبار بند اگر کر دیا اس کا بند ہو ہی جانا ہے اس کا کاروبار اب آپ ایک چھوٹی سے مثال لے لیں گورنمنٹ جو ہے وہ چھوٹے تاجروں کی طرف توجہ دینے کے لئے تیار ہی نہیں ہے ایک منٹ جمیر سے باتا ہوں اسمائل لائل پوری ہے یہ بتائیے گا جب یہ آپ تارگیٹ کلنگ کا سنتے ہیں تاجروں کی آپ نے جہاں جمیر پراجہ صاحب نے بتایا کہ ساٹھ جو ہے تاجر دنشتہ سال دو ہزار بارہ کے دوران جو ہے قتل ہوئے تارگیر کیا مطلب آپ لوگ کاروبار کرتے ہو کیا فیلنگ سوتی ہیں یہ سن کے یہ خبریں جب آپ لوگ واضح پہنچتی ہیں دیکھیں فیلنگ کیا ہوگی کہ ساٹھ تاجر جو مر رہے ہیں تو ساٹھ خاندان تباہ ہو گئے اور ساٹھ مارکٹیں تباہ ہو گئیں دیکھیں نا کہ جس مارکٹ سے جس ایریا سے ایک بھی تاجر جاتا ہے وہ پورا ڈسٹرب رہتا ہے تین چار دن تک کے لیے اور اس کے بعد بھی اسی کا تذکرہ چل رہا تھا تو ہم کاروبار کی طرف تو بالکل ہی توجہ نہیں جا رہی اب آپ یہ دیکھیں کہ مارکٹ میں ہمارے سیزن کا ڈائم ہے لیکن کتنا سنناٹا چھائے جا رہا ہے کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ اسی خوف میں رہتا ہے کہ اب مارکٹ میں جاؤں گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا اور کراچی کے بھاڑ سے تو کوئی آری نیرہ کراچی میں خریداری کرنے کے لیے صرف اسی وجہ سے خوشبوں کا بتائیے گا آپ خوشبوں کی مارکٹ ہے آپ کی اس پہ کیا اثرات مرتبہ ہوئے ہیں یا ٹارگیٹ کی لنک کا سنن کے اور وہاں سے بھی بھتتا جاتا ہوگا کیا پرفیوم کی مارکٹ ہے کچھ ہوگی دوسرے مارکٹ کی طرح ہماری مارکٹ بہت زیادہ جو بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے اور اس سے مطلب بہت فرق پڑا ہے میں وہی بتا رہا ہوں کہ ہنڈرڈ میں سے ہٹھائی پرسنٹ کاروبار رہ گیا ہے اور دوسرے تاجر جو ہیں وہ بہت زیادہ خوف زیادہ ہے کوئی انویسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں پہلے ہمیں انویسٹ کر دیتے تھے ٹھیک ہے چھے مینے بعد سال بعد جو ہمیں اس کا ریزرٹ ملے گا لیکن اب تو کوئی زل کل کا نہیں بتا اور اتنی ٹارگیٹ کلنگ ہو گئی ہے کہ اب تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہیں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ ہم جیسے صبح گھر سے نگلتے ہیں ہمیں یہ نہیں بتا ہوتا کہ آپ سے گھر پہ جائیں گے نہیں تو حکومت اس میں جو ہے سیکیورٹی فرام گرے ہم سے کافی وادی کیے گئے ہم نے بارت میڈنگز کی ہائے لیویل سے ہائے فرانس سے لیکن ہمیں کو اس کے رسپانس نہیں ملا بھیتا ہے آپ باتائیے گا کنفیکشنری میں جو ہے کیا صورتحال ہے یہ جب ٹارگیٹ کلنگ ہوتی ہے جب یہ ایسی خبریں آتی ہیں وہ بھتتہ دی آتا ہے آپ وہاں پر جانے کیا صورتحال ہوتی ہے وہاں پر ہمارے ہاں کی پوزیشن میں اس طرح وادے کروں کہ ہمارے کچھ دوست ہیں جو کہ اب پاکستان میں نہیں ہیں بالکل سوز میرے پارٹنر آشرف دیڑی وہ اس وقت داکا میں کام کر رہے ہیں ان کے جب بھی ایسی خبریں چلتی ہیں ان کے خون آتے ہیں یہاں آجاؤ وہاں کیا ہے آؤ یہاں سہولتیں بھی ہیں گیس کے ٹیریب بھی اچھے ہیں بجلی کے ٹیریب بھی اچھے ہیں امنو امان جو سوٹیل بھی اچھی ہے اور یہاں کی گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ بھی کر رہی ہے اور بنگلہ دیش وہ ملک ہے جس کے اندر سفتیال کنفیکشنری ہماری ماضی میں جاتی رہی ہے اور اب ہمارے جو چھوٹے سنتکار ہیں وہ وہاں شیفٹ ہو رہے ہیں بنگلہ دیش کی طرف تو اچھا اس کے علاوہ جو اسمبلی جو ہمارے جو چھوٹے قرضے ہیں ان کے عضراء کے اندر کمی کر دی گئی جس کی وجہ سے جو ہے چھوٹا کار کھانا تو بیسے ختم ہو گیا ناظرین یہ دیکھئے گا اس طرح یہ تاجر رہنما کچھ تاجر خود بھی کاروباری حضرات ہیں اور یہ رہنما ہوئی کرتے دوسرے تاجروں کی ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں کراچی میں خوف کی فضا کی وجہ سے یہاں کے تاجر اور سنتکار اور بہت سارے لوگ یہاں پیسہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے اور وہ کراچی چھوڑ کر یا دوسرے ممالک جا رہے ہیں یا پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں شفٹ ہو رہے ہیں جمیل پراجہ صاحب یہ بتائیے گا کتنے تاجر اب تک چھوڑ چکے ہیں کراچی یہ صورتحال دیکھ کر رہے ہیں سینکلوں کی تعداد میں تاجریاں سے شفٹنگ کر چکے ہیں اور ہم نے بارہام اپنی ایسیویشنز کے ذریعے اپنے یہ آپ جے الیکٹرونک میڈیا چینلز کے ذریعے ان کو یہ پاور کرایا جاتا ہے کہ انشاءاللہ آپ معاملات درست ہو جائیں گے اب صورتحال بہتر ہو جائے گی لیکن کب تک ہم انہیں یقین دلائیں روز ہر دوسرا دن ہر دو چار دن میں کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے کسی تاجر کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے کسی کو کٹنیپ کر لیا جاتا ہے کسی سے باتے کی کال آ جاتی ہے تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جس پہ ہمیں اب کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے یہ بتائیے گا کہ اب جو یہ اقدامات ہیں آپ نے جس طرح گورنڈرسن سے ملے وزیراعلا پچھلے چار سالوں میں اس حکومت کے جو بھی اقدامات رہیں وہ مطلب کس حد تک مطمئن ہے آپ اس حکومت سے مطمئن ہیں ہمیں بالکل مطمئن نہیں ہیں اگر مطمئن ہوتے تو آج ہم یہاں روٹ پہ کھڑے ہوگے اس قسم کے بیانات نہیں دے رہے ہوتے حکومت نے صرف ہمیں چار سالے چار سال جو ان کے گزرے ہیں انہوں نے صرف ہمیں دلا سے تسلیاں اور لولی پاپ سے کام چلایا ہے جو کہ ناکافی ہیں ان تاجر برادری کے لیے تاجر برادری بہت حد تک برداشت کر چکی ہے اب ہمارا صرف ایک ہی کام رہ گیا ہے کہ ہم اپنے دکانوں پر تالے ڈالیں اور ہم کہیں کسی بھی جگہ جا کے بیٹھ کے دھرنا دیں اور اپنے معاملات کو احتجاج تک لے جائیں ہم اس چیز کو بار بار ختم کرتے ہیں حکومت کی یقین دھیانیوں پر اور بار بار ہمارے ساتھ یہ معاملات رونما ہوتے رہتے ہیں لیکن اب ہمارے اندر وہ سکت نہیں رہی گیا ہم برداشت کر سکیں آپ کیا یہ پچھلے چار سال میں دوہزار بارہوی گزر گیا اور دوہزار گیارہ پھر اس سے پہلے دس نو آٹھ سے یہ حکومت ہے اس کے اقدامات کے بارے میں کیا کہیں گے آپ دیکن ان کے پر کوئی پالیسی نہیں ہے اور اللہ اللہ کر کے جو ہے اب چند دن رہ گئے ہیں جو ان کے جانے کے ہیں وہ خیریت سے ہو جائیں ورنہ کوئی نہ کوئی جو ہے جس طرح پہلے بھی ہم نے دیکھا آپ بتائیے گا پچھلے چار سالہ حکومت جو یہ حکومت جا رہی ہے اب یہ اختام ہونے والی ہے پانچ سال ہو گئے اس کو پورے کیا جو اقدامات کی ہیں آپ کیا کہیں گے اسے پالے میں توٹل فیل کوئی ان کا اقدامات نہیں ہے سوائے اس کے کہ اس چیز پر ٹیکس لگا دو اس پر لگا دو آپ تاریخ اٹھائیں تاجروں کے حوالے سے بتائیں وہ چھوڑ دیں آپ آپ کی سیفٹی کے لیے جو کراچی میں ٹارگیٹ کیلنگ ہو رہی ہے اس کو کنٹرول کرنی کے لیے جو اقدامات کی میں اس کی بات کر رہا ہوں بلکل مطمئن نہیں ہے بلکل اگر ایسا ہو رہا ہوتا تو آپ روز اکبارات اٹھا لیں پانچ دس پانچ دس افراد روز جا رہے ہیں پوری کراچی کے مختلف حریات سے کوئی اس میں کونسی قوت ہے میری سمجھ سے باہر ہے ہم جس سے بات کریں پڑا چلتا ہے کہ ہم سب آجیل ہو گئے تو یہ کونسی وہ طاقت ہے یہ تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان کو دون کے ہیگا لے اور جو بھی ایسے انہاتیس جہاں کے بھی ہیں ان کو کیفرے کردار تک پہنچائے تاکہ آمن ہو جہاں آمن ہوگا وہاں کاروبار ہوگا آمن اور انصاف دو چیزیں ہیں جس بلک میں دو چیزیں نہیں ہوگی وہاں سے سرمایہ چلا جائے مائل لائل پوریا صاحب بتائیے گا